لوگوں کی بینائی سے کھیلے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی نگرہ مزیرے صحت ڈاکٹر ندیم جان نے اعلان کر دیا پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ آنکھوں کو متاثر کرنے والی عدویات مارکر سے اٹھا لی گئی ہیں دو سپلائر کے خلاف پرچا بھی کارڈ دیا گیا ہے گرفتاری کے لیے چھاپے ہمارے جا رہے ہیں کال کر دیا ہے وہ ابھی ہمارے پاس ہے مارکٹ میں اس کی سیل کرنے کی اجازت نہیں ہے دوسرا یہ کہ جو سپلائر ہیں ان کے دو بندے ان کے خلاف افائیار لاج کی گئی ہے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے اس کی شفاف تحقیقات ہوں گی اور وہ عوام کے سامنے پیش کر دی جائے گی کہ جو بھی ایفکٹیز ہیں اس کے ان کو ہم بھرپور تعاون تبائی وزیر جمال ناصر نے بھی لوگوں کی بینائی سے کھیلنے والے ملزمان کے خلاف بھرپور قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا بیڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے مالی فائدے کے لیے مریضوں کی زندگی سے کھیلا معاملے کی تحقیقات کیلئے تمہیں کی تشکیل دے دی ہے جو تین دن میں ریپورٹ پیش کر دے گی بیسیکلی یہ ایک مانو کولونل انٹی باڈی جو ایک ڈرگ ہے اور یہ بڑے عرصے سے استعمال ہو رہی تھی دنیا دی طور پر اس پر مارجن آف پروفٹ بہت کمائے جا رہا تھا تو وہ یہ لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں جو اس کو بارہ سو سے پندرہ سو روپے کر کے ایک ایک انجیکشن پر ایک ایک لاکھ روپے کمارے تھے اب ہماری جو کمیٹی ہے جس کے پروفیسر آسد اسلم اور ہمارے ڈی جی ڈاکٹر سوہیل جو ڈرگ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ اور تین پروفیسر اس میں یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آیا یہ کیا تو اسٹریلائزیشن کا مسئلہ تھا یا لوٹ میں خرابی تھی یا کیا تھا اور یہ جیسے ڈاکٹر اندریم نے کہا کہ ابھی ہم یہ بھی چیک کر رہے ہیں کہ اس کا ڈائسنس میں جو انبورٹ ہوئی تھی اس کا کیا معاملہ ہوا تھا کیسے یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور کیسے ڈاکٹر جو تھے جنہوں نے ٹیکہ لگایا تھا کیا وہ اس قابل تھے کہ نہیں تھے تو یہ ساری انویسٹیگیشن جب ہم کر لیں گے ہماری رپورٹ سامنے آئے گی پھر ہم فائنل جو ہیں اس پر کمنٹ دینے کی پوزیشن لیکن ابھی تک جو پیشنٹ کی تعداد لگ رہی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے